حکومت نے مہنگائی کی ستائی عوام پر مزید بوجھ ڈالنے کی تیاری کر لی کہ آر وائی نیوز کی رپورٹ کے مطابق بجلی کے بلوں میں پندرہ ریڈیو فیس لینے کا فیصلہ کیا ہے وزارت خزانہ کے حکام نے انکشاف کیا ہے کہ بجلی بلز میں ٹی وی فیس کے ساتھ ریڈیو فیس بھی شامل ہوگی وزارت اطلاعات نے اس حوالے سے سمری تیار کر لی ہے ذرائع وزارت خزانہ کے مطابق اب بجلی کے بل میں پینتیس روپے ٹی وی فیس جبکہ پندرہ روپے ریڈیو فیس آئید ہوگی سینیٹ کمیٹی کی سفارش پر یہ اقدام کیا گیا ہے دوسری جانت بجلی کی قیمت میں ایک روپے نووے پیسے فی یونٹ اضافہ کر دیا گیا ہے نیپرا نے مئی کے ماہانہ فیول پرائس ایجسٹمنٹ قیمت میں منظوری کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا نوٹیفیکیشن کے مطابق قیمتوں میں اضافہ کا اطلاق جولائی کے بلوں پر ہوگا بجلی کی قیمتوں میں اضافہ کا اطلاق لائف لائن اور کے الیکٹرک سارفین پر نہیں ہوگا سی پی پی اے نے دو روپے پانچ پیسے فی یونٹ اضافہ کی درخواست کی تھی نیپرا نے پانچ جولائی کو درخواست پر سماعت کی تھی یاد رہے کہ اس سے قبل بجلی کے بنیادی تیریف میں ملکی تاریخ کا سب سے بڑا اضافہ کیے جانے کے چند دن بعد ہی سینٹرل پاور پرچیزنگ ایجنسی نے بجلی کی قیمت میں اضافہ کے لیے درخواست نیپرا میں جمع کروائی گئی تھی جس کے بعد بجلی مزید ایک روپیہ اٹھاسی پیسے مہنگی ہونے کا امکان ظاہر کیا جا رہا ہے سی پی پی اے کی جانب سے بجلی کی قیمتوں میں اضافہ ماہانہ فیول پرائس ایجسٹمنٹ قیمت میں مانگا گیا نیپرا سی پی پی اے کی درخواست پر چھبیس جولائی کو سماعت کرے گا ادھر کراچی کے شہریوں پر بھی بجلی بم گرانے کی تیاری کر لی گئی کہ الیکٹرک نے بجلی دو روپے تیس پیسے فی یونٹ مہنگی کرنے کی درخواست نیپرا میں جمع کر دی یہاں واضح رہے کہ نیپرا نے بجلی کا بنیادی تیریف تقریباً تیس روپے مقرر کیا ہے تاہم تمام چاجرز اور ٹیکسز شامل کرنے سے فی یونٹ بجلی کی قیمت کہیں زیادہ ہوگی تاہم تمام چاہم تاہم